کسانوں کے پاس دوسرا بڑا اساسہ مال مویشی ہوتا ہے اگر ان کی فصل متاثر ہو تو پھر زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس یہ مال مویشی ہیں جن کو فروت کر کر یا جس کا دودھ بھیج کر وہ اپنا گزارہ کرتے ہیں حالیہ بارشوں سے جہاں ان کی فصلیں متاثر ہوئیں ان کے گھر مندم ہوئے وہاں ان کے جانور بھی متاثر ہوئے ہیں اس وقت جو لوگ کیمپوں میں موجود ہیں ان میں سے کئی اپنے ساتھ مال مویشی بھی لائے ہیں جو سرکاری کیمپیں ہیں ان پر خاص طور پر مال مویشی رکھنے کی جاد نہیں شراد کورٹ میں ہر ہفتے مویشی منڈی لگتی ہے آج بھی یہ مویشی منڈی لگائی گئی لیکن نرخ خریدار کی مرضی کے تھے اس سے پہلے جو فروغ کرنے والے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جانور کو بھیجتے تھے مکерт پہلے میں نے کیوں پڑا کریں لگاں پہلے شکل票 거ڑا چاکھے بے باہر کو کیراہ کر رہی کو اس کے پیس پڑند بے چاکھے چار مال 17 زر ہمی چاکھا چار نہیں چاکھے بچỡوں مال موسیقی 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 ہے جو آگے شہروں کی طرف بیچ رہا ہے اور شہروں میں بھی یقین گوش کی قیمتیں کم نہیں ہوئی یہاں پر کئی ایسے جانور ہیں جو لاغر نظر آتے ہیں یا بیمار ہیں جبکہ اس وقت ان کے پاس چارہ بھی نہیں دوسری جانب حکومت سندھ کے لائیو سٹاک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہاں پہ کوئی کیپ نظر نہیں آ رہا جس طرح ماضی میں جانوروں کی ویکسن کی جاتی تھی